جی کی ہریانہ راج کے راج منتری سوطنتر پربار کے پد پر نیوکتی کی ہے اب میں شریع گورو گوتم جی سے نیویدن کرتا ہوں کہ وہ پد ایون گوپنی اتا کی شفت گرن کرنے کے لیے منت پر پد آرے میں گورو گوتم اسور کی شفت لیتا ہوں کہ میں ودی دوارہ ستھاپت بھارت کے سمیدان کے پرتی سچی سردہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربتہ اور اکھنٹتہ اکشن رکھوں گا میں ہریانہ راج کے راج منتری سوطنتر پربار کے روپ میں اپنے کرتووں کا سردہ پوروک اور سدھ انتکرن سے نیروین کروں گا تتہ بھے یا پکشبات انوراگ یا دیس کے بنا میں سب پرکار کے لوگوں کے پرتی سویدان کے اور ودی کے انسار نیائے کروں گا میں گورو گوتم اسور کی شفت لیتا ہوں کہ جو وشے ہریانہ راج کے راج منتری سوطنتر پربار کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا اتھوہ مجھے گیات ہوگا میں اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو اس عوستہ کو چھوڑ کر جبکی ایسے راج منتری سوطنتر پربار کے روپ میں اپنے کردووں کے اچھت نروہان کے لیے ایسا کرنا پیچھت ہو انہے عوستہ میں میں پرتکش اور یا پروکس روپ میں سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا گورف گوتم نے بھی منتری پت کی شفت لے لیے ہمارے ساتھ محیط پلوترا ہمارے سیوگی لگاتار بنے ہوئے ہیں محیط اب یہ راج منتری جو ہیں وہ شفت لے رہے ہیں دیکھیں گورف گوتم پلول سے جیس کر رہے ہیں پرامن سماج کے پڑے نیسا ہیں اور پرامن سماج کی نواندری کریں گے ہریانا کرنک میں ان کو راج منتری سلطنت پرمار کے ستیاں دیا گیا ہے پرامنس کے سببج نیسا ہے کرن کلال ان کو پلول پارجن سے چنا آرہا پھر ویڈانتبہ پہنچے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو جو مائر کی پہنی کی کبیلت ہے اس میں جگہ تھی گئی ہے اب میں پرماظر نیر پردان منتری جی کا اور منچ پر آسین سبھی مہانباؤں کا تیہ دل سے آب بھار اور دنیواز بک کرتا ہوں اور نونی اکت مکی منتری جی کا اور منتری گھن کا کو شب کام نائے اور سادر سادوا دیتا ہوں اب میں ماننی راجپال مہدے جی سے انمتی چاہوں گا کی آج کی کاروائی سمعبت کرے ماننی راجپال مہدے کی انمتی سے آج کے سماروں کی کاروائی سمعبت کی جاتی ہے تو شپت گرہنڈ سمارو اسی کے ساتھ ختم ہوا ہریانہ میں سینی سرکار کا شپت گرہنڈ سمارو چل رہا تھا اور دیکھئے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی بی جے پی کے تمام دگج نیتا اینڈی اے اور بی جے پی شاسد راجیوں کے تمام مکہ منتری اس دوران موجود رہے دراصل بی جے پی کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے ہریانہ میں جیت کی ہیٹ ٹرک لگائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اور ایسا کر کے بی جے پی نے اتحاس رج دیا ہے لگاتار دوسری بار نائیب سنگھ سینی راج کی کمان سنبھالنے جا رہے ہیں اس لیے نائیب سنگھ سینی کے لیے بھی یہ موقع بڑا ہے اور اگر نائیب سنگھ سینی کے راجنیتک سفر کی بات کی جائے تو رسس کے سوہم سیوک رہے انیس سو چھانبے میں بھارتی جنتہ پارٹی سے وہ جڑے عمر ہے ان کی چوون سال گریجوئٹ تک انہوں نے پڑھائی کیے دو ہزار نو میں ہریانہ کی نارائنگڑ ویدھان سبھا سیٹ سے پہلی بار نائیب سنگھ سینی نے چناف لڑا تھا لیکن یہ چناف وہ ہار گئے تھے اس کے بعد دو ہزار چودہ میں پہلی بار نائیب سنگھ سینی ویدھائک بنے اور پہلی بار ہی ویدھائک بننے کے بعد ہریانہ میں جو منوہر لال کھٹر کی سرکار بنی تھی اس میں بطور راج منطری انہوں نے ذمہ داری سنبھالی دو ہزار انیس میں کروکشیطر سے پہلی بار سانسد چنے گئے یہ دیکھیں پردھان منطری ناریندر موڈی سبھی کا بھیوادن سوکار کرتے ہوئے اور نائیب سنگھ سینی کے راج نیتک سفر کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا دو ہزار انیس میں کروکشیطر سے پہلی بار سانسد دو ہزار تیس میں ہریانہ بی جے پی کے ادھیاکش اور دو ہزار چوبیس میں منوہر لال کھٹر کا جب استیفہ لیا گیا مکھ منطری پت سے تو اس کے بعد انہیں مکھ منطری کی کمان سوپی گئی ہریانہ کے وہ مکھ منطری بنے اسی سال دو ہزار چوبیس میں اور اس کے بعد ایک بار پھر انہیں راجع کی کمان سوپی گئی ہے بطور مکھ منطری